بابا جی کی ساتھ جی نواز جی گروہ پیاری ساتھ سنگت جی آپ سبی کو میرا پیار بھرا رادہ سوامی جی گروہ پیاری ساتھ سنگت جی آج کا وشی بڑا ہی روحانیت سے بھرا اور تھوڑا گمبیر بھی ہے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ہم سب نے یہ جنم کیوں لیا ہے اس سے بھی پہلے ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آج کے جمانے میں سب کچھ بدل رہا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جمانہ کیسے تیجی کی رفتار پر چل رہا ہے اور اگر کچھ نہیں بدل رہا تو وہ کیا ہے اگر کچھ نہیں بدل رہا تو وہ ہے جیون اور مرتیو جنم بھی ایسے ہو رہا ہے اور مرتیو بھی نرنتر ہو رہی ہے یہ نہیں بدل رہی تو ہمیں سب سے پہلے جاننے کی جرورت یہ ہے کہ جب ہم مرتے ہیں جو ہماری روح ہے وہ کہاں جاتی ہے بہت لوگوں کا سوال بھی ہے کہ جب ہم مرتے ہیں تو روح تو دکھائی نہیں دیتی اور روح پھر جاتی کہاں ہے سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ عام انسان کی آتمہ مرتیو کے سمیں شریر کو شوڑنا نہیں چاہتی لیکن جب جمدود اسے جبردستی شریر میں سے کھینچتے ہیں تو اسے بہت پیڑا ہوتی ہے سہجو بھائی کہتی ہیں سہجو مرتیو کے سمیں پیڑا ہوئے اپار بچھو ایک ہیار یوں ڈنک لگے ایک سار اس کے بپریت جو وقتی جیتے جی مرنے کا بھیاس کر لیتا ہے اس کے لئے مرتیو اناند میں ہو جاتی ہے کبیر صاحب کہتے ہیں کبیر جس مرنے تے جگ ڈرے میرے من اناند مرنے ہی تے پائیے پورن پرماناند صدارن وقتی میں اور جیتے جی مرنے والے صادق میں ایک اور انتر یہ ہے کہ صدارن وقتی اپنی مرجی کے ساتھ نہیں مرتا اور نہ پھر اپنی مرجی سے جیوت ہو سکتا ہے پرنتو نام مارگ پر چلنے والا بھیاسی جب چاہے سرت کو نو دواروں میں سے سمیٹ کر مر سکتا ہے اور جب چاہے اس کو نو دواروں میں سے واپس لاکر پھر جیوت ہو سکتا ہے کبیر صاحب کہتے ہیں مریے تو مرجائیے شوٹے پرے جنجار ایسا مرنا کو مرے دن میں سو سو بار صدارن وقتی بار بار جنم مرن کی پیڑا سہن کرنے کے لیے مجبور ہوتا ہے پر روحانے بھیاس دوارا جیتے جی مرنے والا گرمک ہمیشہ کے لیے جنم مرن کے بندنوں سے اجاد ہو جاتا ہے اب اس بات کو بڑی گمبیرتہ سے سمجھنے کی جرورت ہے کہ گروہ پیاری ساتھ سنگ جی جب سنت مہاتمہ ہمیں جور دیکھ کر کہتے ہیں اکثر بابا جی اپنے ہر ستسنگ میں ہر سوال جواب میں کہتے ہیں کہ آپ بھجن سمرن کی طرف توجہ دو کیوں کہتے ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ سنتے ہیں اوپر سے نکال دیتے ہیں کہتے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں تھا تو پھر کس کے لیے تھا اور یہ بھجن سمرن کیا ہے کیوں کرنا ہے اب اس بات کو سمجھنے کی جرورت ہے کہ جب ہم سمرن کرتے ہیں جو ہمیں پانچ نام کا بابا جی نامدان کی بخشش کرتے ہیں اسے سمرن کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب ہم اپنا دھیان تیسرے تل پر ٹکا کر اس کو اکا کر کرتے ہیں تو ہمیں دھن سنائی دیتی ہے اسے بھجن بولتے ہیں اور وہ جو بھجن اور سمرن ہے وہ جیتے جی مرنا ہے اب سوال پہلے کھڑا ہوا تھا کہ مرنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے مرنے کے بعد روح اس راستے پر جاتی ہے جہاں پر جان تو جمدود لے کر جائیں گے جہاں پھر پرماتما ہمارا ستگر ہمارا شینشاہ ہمیں لے کر جائے گا اب بھجن سمرن کیوں کرنا ہے اگر ہم بھجن سمرن کریں گے تو ہم روج روج مریں گے روج روج اس راستے پر جانے کی تیاری کریں گے ایک بات تو ست ہے کہ ہم سب کو ہم سب نے جو جنم لیا ہے وہ مرنے کے لیے لیا ہے ہم سب نے جنم جہاں پر دھن دولت اکٹھی کرنے کے لیے بیٹے بیٹیوں کو جنم دینے کے لیے جہاں ان کے کاروبار جہاں اپنے کاروبار سیٹ کرنے کے لیے نہیں لیے ہیں ٹھیک ہے جہاں پر پیسے کی جرورت آرتھک حالت صدارنے کے لیے ہمیں پیسے کی جرورت رہتی ہے پر ساتھ میں گروہ صاحبان ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ہمیں دن میں سے چوبیس گھنٹوں میں سے قریب دس پرسنٹ جہاں بیس پرسنٹ حصہ اس راستے کے لیے بھی اختیار کرنا چاہیے جہاں پر ہم سب نے آخری وقت جانا ہے آخری وقت ہم دیکھ لیں آج تک نہ تو کوئی ساتھ میں کچھ لے کر جا سکا ہے اور نہ ہی ہم لے کر جا سکتے ہیں تو پھر سب سے جروری کام کونسا ہوا سب سے جروری کام ہوا جہاں ہم سب نے مر کر جانا ہے اس راستے کا پتہ ہونا چاہیے اور اس راستے کا پتہ کیسے لگے گا اس لیے گروہ صاحبان ہمیں جور سے اور روج روج توجہوں دیتے ہیں کہ بھجن اور سمرن کرو بھجن سمرن کرنے سے کیا ہوگا جب ہم بھجن اور سمرن کریں گے تو ہم روج اس راستے پر جائیں گے جہاں پر ہم نے آخری وقت جانا ہے اب تھوڑا سا جمدودوں کی اور جائیں تو گرنتوں پوتھیوں اور سنتمہاتماؤں کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ جو لوگ بھجن سمرن اور گروہ کا سمرن نہیں کرتے گروہ کو یاد نہیں رکھتے تو آخری وقت جمدود آتے ہیں اب جمدود کیا کرتے ہیں ہم جہاں پر جانا ہے اس راستے کا ہمیں معلوم نہیں ہے بھجن سمرن ہم نے کیا نہیں ہے وہ کیا کرتے ہمیں مارتے ہیں اس راستے سے اندھیرے راستے سے لے کر جاتے ہیں جہاں کا ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے اگر کوئی ہم نے اچھا کام نیک کام جہاں کبھی کوئی ستسنگ سنا ہے تو اس کا فل وہ ہم سے راستے میں لے لیتے ہیں ایسا گرنتوں پوتھیوں میں لکھا ہے تو سب سے جروری ہے کہ اس راستے سے جانا بڑا ہی دکھتائی اور کشت ڈائک ہے اب گروہ سہبان ہمیں سمجھاتے ہیں کہ آپ بھجن سمرن کرو اب بھجن سمرن میں کیا ہے جب ہم جیسے ہی دھیان پر بیٹھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اندر کے قدرتی نظارے وہاں پر کوئی جمدود نہیں ہوتا ہم روج روج وہ سفر تیہ کرتے ہیں ہم روج روج اس راستے پر جاتے ہیں جس راستے پر ہمیں مرنے کے باپ جانا ہے اس لیے سنت مہاتمہ جور دیتے ہیں کہ جیتے جی مرو جیتے جی مرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس راستے پر جاؤ جہاں پر ہمیں مر کر جانا ہے جب راستے کا پتہ لگ گیا کہ اس راستے پر مرنے کے بعد جانا ہے تو پھر دکھ کیسا پھر مرنے سے ڈر کیسا نہ تو کبھی مرنے سے ڈر لگے گا نہ کبھی جینے میں کبھی کوئی دوبیدہ ہوگی موت کا جو ابھیاسی لوگ ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ موت کب آئے جیتے جی مرنے ایک ایسی کلا ہے جہاں پر آخری وقت گرو آئے گا اور آپ نے ہستے ہستے گرو کے ساتھ جانا ہے جیتے جی مرنے اس روحانی ابھیاس کا ایک انگ ہے جس کے دوارہ سنت مہاتمہ سویم پربو سے ملاب کرتے ہیں اور جس کی ویساد کو جان جگیاسیوں کو شکشہ دیتے ہیں سنت مہاتمہ سمجھاتے ہیں کہ پربو پرابطی کا سبند آتما سے ہے شریر سے نہیں انسان کی ہستی کا سار بھی آتما ہے شریر نہیں آتما پرماتما کی انچ ہے ورطوان عوستہ میں آتما من سے اور من اندریوں تتھا شریر سے بندہ ہوا ہے آتما کا نباس تھان آنکھوں کے پیچھے اور مدے اس بندو میں ہے جسے روحانی بھاشا میں شیو نیتر دیوی چکشو آتم چکشو دیوی درشتی پیسرہ تل تیسری آنکھ ایک آنکھ آدھ انیک ناموں سے پکارا جاتا ہے آتما اس بندو سے نیچے شریر کے نو دواروں اور پھر وہاں سے سارے سنسار میں پھیلی ہوئی ہے شریر مردہ ہے نشکریے ہے اس میں جان ڈالنے والی اور اسے کریہ شیل کرنے والی شکتی آتما ہے جب تک آتما شریر میں رہتی ہے شریر جندہ رہتا ہے جب آتما شریر کا ساتھ شور دیتی ہے تو شریر مردہ ہو جاتا ہے مردیو کے سمیں آتما پہلے ہاتھوں پاؤں اور شریر کے نچلے بھاگ سے اوپر کی طرف سے مرتی ہے دھیرے دھیرے یا دھڑ اور سارے شریر کو کھالی کر کے آنکھوں سے اوپر پہنچ کر شریر کا تیار کر دیتی ہے اس کے بعد شریر مردہ ہو جاتا ہے سنت مہاتما روحانے بھیاس کی ایسی یکتی سکھاتے ہیں جس میں صادق نام کے سمرن اور ستگرو کے سبروپ کے دھیان دوارہ آتما کو نو دواروں میں سے سمیٹ کر آنکھوں کے پیشے اور مدعہ کاغر اور ستھر کر سکتا ہے اس ابھیاس دوارہ آتما کے پورن روٹ سے آنکھوں کے پیشے کاغر اور ستھر ہو جانے پر شریر کا آنکھوں سے نیچے کا بھاگ سن یا مردہ ہو جاتا ہے لیکن آتما آنکھوں کے اوپری بھاگ میں کریا شیل رہتی ہے اس عوستہ کو جس میں شریر کا آنکھوں سے نچلا بھاگ مردہ اور آنکھوں سے اوپری بھاگ جندہ ہوتا ہے پورن اکاگرتہ سمادھی جہاں جیتے جی مرنے کی عوستہ اسے کہا جاتا ہے جیتے جی مرنے میں ایک ویرودہ بھاس ہے لیکن سنت مہاتموں دوارہ بتائے گیر ہانے بھیاس میں ایسا ہی ہوتا ہے جب صادق اپنی آتما کو شریر کے نچلے بھاگ میں سے سمیٹ لیتا ہے تو شریر کا آنکھوں سے نچلا بھاگ مردے کے سمان ہو جاتا ہے لیکن آتما انتر میں سچیت اور جاگرت ہوتی ہے آتما کا ایک اتیانت سوکشم کرن دوارہ شریر کا پوشن کرتی رہتی ہے لیکن واسطہ میں یہ آنکھوں کے پیشے پہنچ کر وہاں پر کاریشل ہو جاتی ہے اس عوستہ میں سے پربو کی درگاہ سے آر ہی شبد کی مدر اور انند میں دھون سنائی دیتی ہے جے دھونی کیا ہے اب جب ہم دھیان پر بیٹھتے ہیں تو ہلکی سی جو سٹارٹنگ میں جو بھی سنگت عبیاس کرتی ہے جہاں جو بھی بھاگوں والا جیو بیٹھتا ہے تو اسے یہ بات پتا ہوگی کہ پہلے تھوڑی سی آواز ہمارے کانوں میں گونجتی ہے وہ بانسری کی بھی ہو سکتی ہے وہ کسی بھی طرح کی کوئی آواز ہو سکتی ہے اسے اس دھون کو پکڑ کر ہمیں اس کے پیچھے پیچھے جانا ہے یہ ابھیاس کا کام ہے جو بھی ابھیاسی لوگ کرتے ہیں ان کو یہ زیادہ سمجھ آئے گی بات شبد کی دھونی کو سنتی ہوئی آتما آنترک روحانی منڈلوں کا رکھ قائم کر لیتی ہے اور شبد کے پرکاش کو دیکھتی ہوئی اوپر کی طرف بڑھنا شروع کر دیتی ہے اور جیتے جی مرنے کی عوستہ میں پہنچ جاتی ہے اگر ہم نے اس ابھیاس کے دوارہ یہ کلا سیکھ لی جو گروہ سنت مہاتمہ جا مجودہ سرکار بتاتے ہیں کہ جیتے جی مرو اپنا گھر کا رکھ قائم کرو اسے ہی مکتی کہتے ہیں دھرم گرنتوں میں نیک پرکار کی مکتی کا ورنن ہے جنتو جیون مکت ہونے کو سب سے اتو مانا گیا ہے اس کے بعد نہ جنم لینا ہے نہ مرنا ہے جیون مکتی کے دو پہلو ہیں جیون مکتی کا ایک ارث ہمیشہ کی مکتی ہے شاشتروں میں جن یکتیوں کا ورنن ملتا ہے ان میں جیو ایک نشچت عبدی کے لیے جنم مرن کے بندن سے مکت رہتا ہے اور اس عبدی کے سماپت ہو جانے پر اسے پھر جنم لینا پڑتا ہے جیون مکتی کا ارث صدا کے لیے جنم مرن کے بندنوں سے مکت ہونا ہے یہ عوستہ آتما کو پرماتما میں ابھید کرنے سے پرابت ہوتی ہے جس نے اپنی آتما کو پربو میں ابھید کر لیا ہے وہی سچے ارثوں میں جیون مکت ہے جیون مکت کا دوسرا پہلو جیتے جی آتما کو پرماتما میں ابھید کر کے جن مرن کے بندنوں سے اجاد ہو جانا ہے سنت نام دیو جی کہتے ہیں موئے ہوئے جو مکت دیوگے مکتی نہ جانے کوئلا مرتیو کے بعد مکتی کی پرابتی کےول ایک بھرم جا اندھ وشواش ہے جو گتی جیتے جی انپڑ ہے پہ مرنے کے بعد ودوان نہیں بن سکتا جو جیتے جی چور اور ڈاکو ہے پہ مرنے کے بعد سنت مہاتما نہیں بن سکتا انسان جو کچھ بھی پرابت کرتا ہے جیتے جی کرتا ہے اسی طرح سچی مکتی بھی کیول ستگرو کے پدیش انسار نام کے ابھیاس دوارہ جیتے جی آتما کو پرماتما میں لین کرنے سے ہی پرابت ہو سکتی ہے ہمارا آوہ گون کے چکر سے بندے رہنے کا کارن ہمارے کرموں سے ہے کرم کا سنچالک بھاگ اہم ہے پورا ستگرو کا ششے من چاہے کرم کرنے کی بجائے اپنے جیون کو ستگرو کے پدیش انسار ڈھالنے کا یتن کرتا ہے اور ساتھ میں ستگرو کی بتائی یکتی کے انسار اپنے دھیان کو انتر میں کاغر کر کے پربو کے نام میں لین کرنے کا یتن کرتا ہے نام کے ابھیاس دوارہ اس میں پراربد کو پربو کا بھانا سمجھ کر خوشی خوشی سبکار کرنے کی شکتی پیدا ہو جاتی ہے وہ آگے کے لیے پاپ کرموں سے بچتا ہے اور پورا جنم کے سنچت کرموں کا ناش کر لیتا ہے جب وہ نام کے ابھیاس دوارہ دوسرے رہانی منڈل ترکٹی کو پار کر لیتا ہے تو وہ کرم اور فل کے دائرے سے اوپر اٹھ جاتا ہے اور رہانی ترقی کرتا ہوا انت ایک دن پرماتمہ میں سما کر سچی مکتی پرابت کر لیتا ہے سو گروہ پیاری ساتھ سنگجی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آج سے ہی ابھیاس شروع کریں اور جدر آخری وقت جانا ہے ادھر کا رخ قائم کریں تاکہ آخری وقت ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی پرشانی نہ ہو رادھا سوامی جی